اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حکیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس پوشٹ میں آپ لوگ جانیں گے حبے رسوت کے بارے میں حبے رسوت یونانک کی کلاسیکل دوائی ہے اسے یونانک کی جیدہ تر کمپنیاں بناتی ہیں جیسے ہمدرد ریکس ریمیڈیج نیوشمہ دیلوی دواخانہ علیگرد تبیہ کولیج وغیرہ وغیرہ حبے رسوت کے فائدے کی اگر بات کرے تو یہ خاص طور سے خونی باوہسیر لیوکوریا پیلیا اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی بیماریوں میں استعمال کی جانے والی ایک یونانی دوائی ہے آج کی اس پوشٹ میں آپ لوگ جانیں گے حبے رسوت کے فائدہ طریقہ استعمال ڈوج وغیرہ کی قیمت وغیرہ کی پوری جانکاری کے بارے میں مطلب آج کی اس پوشٹ میں آپ لوگ جانیں گے حبے رسوت کی ایک کمپلیر جانکاری کے بارے میں تو چلیے دوستو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں حبے رسوت کے نقصہ یعنی کمپوجیسن کے بارے میں اس کے اندر سب سے پہلے گرہ گیا ہے یہ رسوت سنگے جراحت گوند کتیرہ خدیرہ یونانی میں حبے گول گولی ٹیبلیٹ کو بولا جاتا ہے اور رسوت اس کا اجوج خاص ہے یعنی کہ میں انگریز ہے اس لیے اس کا نام حبے رسوت رسوت رکھا گیا ہے سردخوس مزاز کی یہ دوائی ہے تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں حبے رسوت کے فائدے کے بارے میں حبے رسوت بہتی ہوئی چیز کو روکنے والی ایک یونانی دوائی ہے جیسے خون کا بہنہ یا باوہ سیر کے قرآن خون کا بہنہ مہلاو میں لیوکوریا کا بہنہ ناک سے نقصیر کا بہنہ یا دھات کا بہنہ جیسی بیماریوں میں خاص طور سے استعمال کیا جاتا ہے یہ خونی باوہ سیر میں استعمال کی جانے والی ایک بے جوڑ یونانی دوائی ہے پائلز میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے پائلز ہونے پر ہونے والی سوجن جلن اس کے علاوہ ویجنل انفیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے آتو کی سوجن پورے میدے میں سوجن کو دور کرتی ہے جن پرس میں دھات کی پریشانی ہے ان کے لیے بھی لا جواب دوائی ہے یہ بہتی منی کو گھاڑا کر کے روکے رکھتی ہے اس کے علاوہ لیوکوریا کو بھی دور کرتی ہے شریر میں آئی سوجن کو کم کرتی ہے نقصیر کا بہنا جیسی پریشانی کے لیے بھی یہ بہت مفید دوائی ہے یہ پیچس بار بار دشت کا ہونا جیسی پریشانی کو بھی دور کرتی ہے یہ اسکین سے جوڑی پریشانی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیلیا اور آنکھوں کے روگوں کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے پیلیا اور آنکھوں کے روگوں کو بھی دور کرنے میں بہت زیادہ اثردار دوائی مانی جاتی ہے اس کے علاوہ سے پیٹ کے السر اور کئی گمبیر بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے یہ گرباشے کی سوجن کو کم کرتا ہے گلے اور موں کے بیکٹریہ سے بچاؤ کرتا ہے سامنے جلن کی شکایت ہونے پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ مطلب کہ حبے رسوت کو پساب کی جلن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں حبے رسوت کی طریقہ استعمال کے بارے مطلب اس کی صحیح ڈوج کے بارے میں حبے رسوت کی ایک سے دو گولی صبح سام کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد تاجے پانی کے ساتھ لینا چاہیے یا پھر آپ لوگ اس کو اپنے وید حکیم یا کسی ڈوکٹر کی صلاح کے انصار ہی لیجئے تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں حبے رسوت کے مارکٹ پرائز کے بارے میں ہمدرد کمپانی کے پچاس ٹیبلیٹ کی قیمت ہوتی ہے پچاس روپے اور ریکس ریمیڈیز کے پچاس ٹیبلیٹ کی قیمت ہوتی ہے پیسٹھ روپے باقی یونانی کمپنیاں کا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے آپ لوگ اسے یونانی آئیرویدک میڈیکل اسٹور سے خرید سکتے ہیں یا پھر اون لائن بھی مگا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائے ملتا ہوں دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں اور ایک اور نئی جنکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ